آج ہم کاغذ کا ایک بہت سندر ڈبا بنائیں گے اس ڈبے میں ہم آپ بہت سارے موٹی وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک چوکور کاغذ کی ضرورت ہے اور تھوڑا گوند سب سے پہلے کاغذ کی مدریکہ موڑے اس کے بعد کھول کر کے اس کو چوتھائی چکر گھمائیں اور پھر مدریکہ موڑے اس طرح سے آپ کو ایک پلس کا سائن میں لے گا اس کے بعد میں اس کی کرن موڑے دونوں کرن موڑے پھر دونوں سروں کو آپ مدریکہ تک موڑے اس کو کابرڈ فول کہتے ہیں پھر ایک سرے کو چوتھائی موڑ پر رکھ کر کے ایک بٹا آٹھ والی ریکہ موڑے دوسری اور سے بھی اسی طرح سے ایک بٹا آٹھ والی ریکہ موڑے پھر کاغذ کو چوتھائی گھمائے کر کے دوبارہ کابرڈ فولڈ منائیں اس سے آپ کو چوتھائی لائنیں ملیں گی پھر ایک سرے کو چوتھائی موڑ پر رکھ کر کے ایک بٹا آٹھ پھر دوسری طرف سے بھی ایک بٹا آٹھ اس کے بعد جو چاروں کونے ہیں ان کو ترکونوں میں موڑ کر کے ان کو اٹھائیں پھر کاغس کو پرٹ لیں اور پھر ایک کبرٹ فولڈ دونوں سرک کو مدر ایک آہ تک موڑیں اب دیکھئے چاروں کونوں کو آپ کے اندر بندو تک موڑ کر کے ایک لفافہ جیسے بنائیں ایک ورگاکار لفافہ بن جائے گا اس کو کھولئے پھر آپ دونوں سرکو مدر ایک آہ تک موڑ کر کے کبرٹ فولڈ بنائیں ابھی دیکھئے آپ اس طرح سے ایک کونے پر ترکون بنائیں اور اس کو کولیپس کریں اسی طرح سے دوسرے کونے کو بھی اٹھا کر کے ایک ترکون بنا کر کے کولیپس کریں اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے ایک طرح کی ناؤ بن جائے گی یہ ہم ایک ڈبل بوٹ جیسے بنائیں گے اور پھر ایک ترکونے کو اٹھا کر کے کولیپس کر کے ایک چوکون اور یہ بات ہم چار بار دھوڑائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بھی اب انتیم بار اس ترکون سے ہم چوکور بنا رہے ہیں اب یہ چوکور کے فلاپس جو ہیں آدھے آدھے فلاپس کو اندر آپ دبا دیجئے جیب کے اندر ان کو آپ کو چار بار دھوڑانا پڑے گا اب آپ دیکھیں یہ ترکون لیجئے اس کو موڑیے اور اس کو آپ کو لیپس کریں گے تو اس کے ایک آیت بن جائے گا اور آیت کے دونوں کونوں کو بائیں دائیں جیبوں میں فسا دیجئے یہ ایک طرح کی تالہ بندی ہے اس پرکٹیا کو بھی آپ کو چار بار دھوڑانا پڑے گا پہلے ترکون کو اٹھائیے کولیپس کیجئے ایک آیت بنائیے یہ دیکھیں آیت بنا اور پھر آیت کے دونوں کونوں کو بائیں دائیں والی جیبوں کے اندر آپ فسا دیجئے ایک طرح کا لک بن جائے گا یہ انتم تالہ بنتی ہے آیت کے دونوں کونوں کو ہم جیبوں میں فسا رہے ہیں یہ اس کا اوپر کا حصہ اور پیچھے کا حصہ ہے اب تھوڑا سا گوند لیجئے اور آٹھ جگے گوند کی ایک ایک بوند لگائیے کچھ دیر انزار کیجئے سوکنے کا اور اس کے بعد میں کاغذ کو اوپر سے دبا دیجئے جس سے کی یہ تہیں آپس میں چپک جائیں گی اب یہ ہمارا موڈل بلکل تیار ہے پھر اندر انگلی گھسائیے اور پنچ کر دیجئے اس طرح سے چار کونے اور یہ بلکل کٹورے جیسا آپ کا کاغذ کا موڈل فنل جائے گا نیچے کا آدھار بلکل سکوئر ہوگا اور اوپر دیکھنے میں ایک دم منموہک ہوگا اور اس کے اندر جو گڑھا ہے ایک سکوئر ایک سپیس ہے اس کے اندر آپ موٹی پنس پیپر کلپس کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر ڈبا ہے